کورکمانڈر کراچی لیفٹرنین جنرل نوید مختار کہتے ہیں کہ کراچی آپریشن عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ہے اس میں حاصل ہونے والے اہداف کو واپس نہیں ہونے دیا جائے گا شہر کے عوام کے حمد اور بہادری اور استقامت کا شکریہ دا کرتا ہوں کراچی سے عزرزیدی کی ریپورٹ کراچی میں ساحل سمندر پر نشان پاکستان کے ناوید کورکمانڈر کراچی لیفٹرنین جنرل نوید مختار نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کورکمانڈر نے کہا کہ کراچی آپریشن عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ہے اور آپریشن کے اہداف کے حصول میں عوام کا مرکزی کردار ہے جبکہ عوام کے تعاون سے حاصل کردہ اہداف کو ناقابل واپسی بنایا جائے گا ہمارے وسائل ہمارے لوگوں کی قابلیت نوجوانوں کا عظم اور پاکستانی سپاہ کی قربانی کا جذبہ ہمارا سرمایہ ہیں اور ہمیں موقع فرام کرتے ہیں کہ ہم مل کر ایک واضح سوچ محنت امانداری اور جان فرشانی کے ساتھ تمام مسائل اور چیلنجز کو حل کر سکیں کور کمانڈر نے کہا کہ کراچی زبان ثقافت اور مذہب کے اعتبار سے گلدستے کی مانند ہے جبکہ یہاں عوام کی محبت اور خدمت میرے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے انہوں نے کہا کہ عوام کی طاقت اور مدد سے شہر کے حالات بدل رہے ہیں شہریوں کی حمد بہادری اور استقامت کا شکریہ ادا کرتا ہوں خاص طور پر کراچی کی عوام کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا ان کی حمد بہادری استقامت اور سپورٹ کا آپ ہماری طاقت ہیں آپ سب کی مدد سے کراچی کے حالات بدل رہے ہیں اور آپ ہی کے تعاون سے حاصل کردہ اداف کو ناقابل واپسی بنایا جائے گا انشاءاللہ کور کمینڈر کراچی کا کہنا تھا کہ نشان پاکستان یادگار فن تعمیر کا شاہکار ہے جو قومی ہم آنگی کے مزید فروغ اور ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بنائی گئی ہے اور یہ کراچی کے عوام کے لیے یک جہتی کا تحفہ ہے کیمرمن زیاور رحمان کے ساتھ ازر زیدی وقت نیوز کراچی